کچھ کر رہا ہوں یہ تخت و تاج یہ تخت و تاج یہ جاہو حشم یہ روب و جلال یہ تخت و تاج یہ جاہو حشم یہ روب و جلال یہ کائنات ہے کس زیب و زین کے بدلے بہت حجم جاتا ہوں بلکل آلک حج کے مشہد بہش بھی نہیں لیتے حسین کے بدلے زمانہ دیکھ لے زمانہ دیکھ لے ایسے فقیر ہیں ہم لوگ زمانہ دیکھ لے ایسے فقیر ہیں ہم لوگ ناتی ہے صدائے انقلاب ایک ایک مصرے پہ تو جو چاؤں گا حسین آپ کی دیکھیں کہ جس کی ہر آہر سے آتی ہے صدائے انقلاب کس عجب انداز سے مقتل میں آتے ہیں حسین مصروں کا تیور دیکھئے گا بطور خاص جس کی ہر آہر سے آتی ہے صدائے انقلاب کس عجب انداز سے مقتل میں آتے ہیں حسین کس عجب انداز سے مقتل میں آتے ہیں حسین حریت کے ہاتھ میں ہے زندگانی کا عالم موت کے سینے پر چڑھ کے مسکراتے ہیں حسیل جس کی ہر آہر سے آتی ہے صدا انقلاب جس کی ہر آہر سے آتی ہے صدا انقلاب کس عجب انداز سے مقتل میں آتے ہیں حسیل کس عجب انداز سے مقتل میں آتے ہیں حسیل حریت کے ہاتھ میں ہے زندگانی کا عالم موت کے سینے پر چڑھ کے مسکراتے ہیں حسیل موت کے سینے پر چڑھ کے مسکراتے ہیں حسیل حریت کے ہاتھ میں ہے زندگانی کا عالم موت کے سینے پر چڑھ کے مسکراتے ہیں حسیل اور حکمِ قرآن کی تنصیق ہے اس میں شامل اہلِ علم و عدب یہاں تشریف رکھتے ہیں لہذا انہی کی سماعتوں کی نظر ہے یہ شیر بدور اخال دیکھیں گے کہ قرآن کی ایک اسطلاح میں نے استعمال کی ہے قبلہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے کہ ایک علمیہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکمِ قرآن کی تنصیق ہے اس میں شامل حرفِ تقویم کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے حکمِ قرآن کی تنصیق ہے اس میں شامل ایک بہت بڑے علمیہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو محسوس کریں گے اور وہاں تک پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے کہ حکمِ قرآن کی تنصیق ہے اس میں شامل حرفِ تقویم کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے اے مدینہ یہاں محفوظ نہیں ہیں ہم لوگ جب سے گھر فاطمہ زہرہ کا جلایا گیا ہے حکمِ قرآن کی تنصیق ہے اس میں شامل حرفِ تقویم کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے اے مدینہ یہاں محفوظ نہیں ہیں ہم لوگ جب سے گھر فاطمہ اے مدینہ کھر کھر فاطمہ زہرہ کا جلایا گیا ہے نشہبِ خنجرِ قاتل نشیبِ خنجرِ قاتل سنوں کے نیزہ تک قدم قدم پہ نئے موجزات لکھتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں موت کی جبینوں پر شہادتوں کے قلم سے حیات لکھتے ہیں اور بالکل الگ انداز کی چار میں سے اور سمات کریں کہ نمازِ عشق ادا ہو رہی ہے مقتل میں اس میں دیکھیں گے کہ نماز کے تمام تلازمات کا میں نے استعمال کیسے کیا ہے کہ نمازِ عشق ادا ہو رہی ہے مقتل میں نجب بھائی دیکھیں گے کہ نمازِ عشق ادا ہو رہی ہے مقتل میں قیام کرتی ہے کس بے زبان کی آواز میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں قیام کہتے ہیں باطل کے خلاف جبرو استبداد کے خلاف ظلم کے خلاف اپنے پورے وجود کی طاقت اور استقامت سے کھڑے ہو جانے کا نام قیام کہلاتا ہے تو لہذا اس تناظر میں دیکھیں کہ نمازِ عشق نمازِ عشق ادا ہو رہی ہے مقتل میں نمازِ عشق ادا ہو رہی ہے مقتل میں قیام کرتی ہے کس بے زبان کی آواز قیام کرتی ہے کس بے زبان کی آواز مجھے حسین کے اکبر کی یاد آتی ہے مجھے حسین کے اکبر کی یاد آتی ہے جو گوشتی ہے فضا میں ازان کی آباب مجھے حسین کے اکبر کی یاد آتی ہے